موسیقی پوٹیس کیا جس میں انہوں نے جو مسئلہ مسائل پاکستان کے اندر ہماری کرسچن کمیونٹی کو اس کے حوالے سے اس میں نرمی پیدا کی جائے اس کی آواز بنے اور وہاں پر ایک ڈیم سیشن کی جس میں کافی سارے لوگوں نے شرکت کی اسی حوالے سے جاننے کے لیے ہم ساتھ جوزر جونسن سام موجود ہیں جو کہ وائس فور جسٹس کے چیر میں آنہ بانی بھی ہیں ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ ڈیم سیشن جو دی گئی یورپین پارلیمنٹ کے باہر وہ کون کون لوگ جنہوں نے شرکت کی پاکستان سے یا وہاں پر یورپ کے لوگوں نے اور آپ کا جو مطالبہ کیا تھا اس میں اور کس طرح جو پارلیمنٹیرین جو ہے ایک وہاں پر آئے اور انہوں نے بھی تھوڑی سی سپیچ کی تو جوزر بھائی بتائیے گا ہاں جی باری مجید ساجر صاحب آج پھر ایک بار اس کے لیے باتچیت کے لیے اور اور اسپیشلی جو ہم نے کل سٹیج سجایا وہاں پہ یورپین پارلیمنٹ کے باہر ڈیمونسٹریشن جو کی اس کے حوالے سے بات کرنے کے لیے یہاں پر یورپین پاکستانی جو کرسچن ایکشن کمیٹی ہے انہوں نے کل وہاں پہ مل کر پورے یورپ سے اکراؤس یورپ جس میں یوکی، بیلجیم، فرانس ہولینڈ، جرمنی، ایتلی اکراؤس دے ٹرابل اور دے گیترد یورپین پارلیمنٹ اور وہاں پر جو جبری تبدیلی مذہب اور چھوٹی بچیوں کے جو شادیوں ان کے خلاف ان کی روک دام کے لیے اور اس کے سامنے جو یورپین پارلیمنٹ کے ساتھ انہوں نے جو ڈیمان کی کہ یورپین پارلیمنٹ جو ہے پاکستانی گورنمنٹ کو ہمارا ساتھ سٹین لیں اور ان کے ساتھ بات چیت کریں اور اس کے لیے جو اس کا جو قانونی چارہ جوئی ہے اس کو یقینی بنائیں تاکہ جو ہماری بچیاں ہیں پاکستان کے اندر جو کرشنز کی اور ہندووں کی اور ڈیفرنٹ میٹورٹیز کی ہزاروں بچیوں جو ہے پورے سال میں جو ہے ہوا ہوتی ہیں اور پھر ان کی جبری شادیاں ہوتی ہیں اور پھر وہ جو ہے ان کو یہ مسائل کا کوئی قانونی طور پر حل نہیں ہے اس کی روک تھام نہیں ہے اس کے حوالے سے جو ہم نے وہاں پہ ڈیمونسٹریشن رکارڈ کی اور جس میں بہت سارے لوگوں نے پاکستان سے بھی ہمارے درمیان سسٹر گزالہ پاسٹر گزالہ شفیق تھی اور فیصلہ باز سے پروٹیسٹرن چرچ کے جو ہے وہ بیشپ جان سیمول نے پاکستر کیا وہاں سے بھی یونٹی تھی جس میں پروٹیسٹرنٹ کیتلک چرچ لائرز ایکٹیویسٹ اور ہر شعبے سے لوگ تعلق رکھنے والے لوگوں نے اس میں شمولیت کی نوجوانوں نے بیٹیوں نے یوتھ نے اس میں پارٹی سے بیٹھ کیا اور جو اپنا کنسرن ہے اس کو یورپین پارلیمنٹ کے سامنے اڈریس کیا تو یہ پارلیمنٹیرین جو تھے ان کا نام کیا تھا تو انہوں نے پھر کس طرح آپ کے ساتھ ازادی ایک جاتی نظر دکھائی آن جی یورپین پارلیمنٹ پارلیمنٹیرین جو ہے وہ وہاں پر آئے انہوں نے ہم سے پیٹیشن لیا اور انفیکٹ انہوں نے ہمارے ایشیوز کو اڈریس کیا انہوں نے سپیچ کی وہاں پر اور اپنی سولیڈیریٹی ہمارے ساتھ انہوں نے اس میں شو کی اور اس کو اڈریس کیا اور یقین دلایا کہ وہ یورپین پارلیمنٹ کے اندر جو ہے اس کی آواز بنیں گے اور وہ پاکستان میں جو منورٹیز ہیں اور ہومن رائٹس کے جو ایشیو ہیں اس میں ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور اس کو اپسرف کر رہے ہیں اور یقینی طور پر جو ہے وہ شارلی وائمر جو یورپین پارلیمنٹیرین ہے انہوں نے کہا کہ میں اس کو جو ہے وہاں پر اپنے ساتھ مل کے گروپس کے ساتھ اس کو ریز کروں گا اور دیماند کی کہ یورپین پارلیمنٹ اور یورپین ایکسٹرنل ایکشن سرویس اور کمیشن جو ہے وہ جو انڈرنیشنل میکنیزم ہے یورپین یونین کا جس کا پاکستان سگنیٹری ہے ان کنوینشنز کا اس کو یقینی بنائیں کہ جو ٹوانٹی سیون کنوینشنز جو پاکستان نے سائن کیا کہ منولٹیز کو جو ان کے حقوق ہے وہ ملیں گے انصاف جو ہے ملے گا گوڈ گورنس ہوگی تو اس کو جو ہے اس کنوینشنز کے انڈر رہتے ہوئے اس کی امپلیمنٹیشن کو یقینی بنائیں تو اس کے لیے انہوں نے آنکے پڑا ہمارے ساتھ ساتھ دیا ہم ان کے اور شکر گزار ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ پروٹسٹ جو ہے ایک فروٹفول ریزرٹ جس سے بچیوں کو رریف ملے گی یہ اپنے ڈرمیٹیشن دیئی ہے لیکن اصل میں پروٹسٹ کس تاریخوں کریں گے آپ یہ ہم نے ایک کل پروٹسٹ جو ہے کیا دس تاریخوں کل ہم نے پروٹسٹ یہ وہاں پہ سارے لوگ اکٹھے ہوئے تھے ٹھیک ہے ہم ایسا سسٹر گزالا بھی موجود ہیں جو کہ کریچی سے تعلق تھا اور وہ بھی وہاں پر پہنچی ہیں تو ہم ان سے بھی بات کریں گے پاسٹر غلال شفیق ہم ایسا موجود ہیں تو سسٹر جی آپ نے کیسا ایکسپیئرنس وہاں پر پایا اور کیا وجوہ دیکھی کہ وہاں کے جو پاکستانی ہیں یوربین یونین کے حوالے سے اور دوسرے معاملات کو دیکھا تو کس طرح کے ایکسپیئرنس دیکھا آپ نے یہ بہت خوشی کی بات تھی جو یہاں یورپین کرنٹیز میں رہنے والے کرسچن بلیورز ایکٹیویس پاسٹرز پروٹیسٹر کاتلک اور ایسا مجھے نہیں لگا کہ میں کسی اجنبی جگہ پہ ہوں اور وہ بشک یورپ میں کوئی کہہ رہا میں پچی سال سے ہوں دس سال سے ہوں دو سال سے ہوں بٹ وہ اسی طرح ہرٹ تھے جب وہ بات کر رہے تھے اور وہ پین میں محسوس کر سکتی تھی ان کے لہجوں میں اور ان کی جو تقریریں تھی یا کیونکہ سب سے بڑی بات ہے کہ مذہب اور دین جو ہے ایمان جو ہے وہ اب کے لئے بہت اہم اہمیت رکھتا ہے اور یہ لوگ پھر جب بیٹیوں کا دوکھ ہے اس کو اسی طرح محسوس کرتی ہیں یا بائبل جلے یا چرچ جلے وہ کہیں بھی پاکستانی بستا ہو یا کوئی بھی ماندر بستا ہو وہ دکھی ہوتا ہے یعنی کہ پاکستان کے اندر جب پاکستان کے اندر ایسے پروٹیسٹ ہوتے ہیں یا ایسے معاملات ہوتے ہیں تو آپ سب سے آگے ہوتی ہیں تو ایسی طرح ہی آپ نے وہاں پر جا کے دیکھا کہ یورپ کے اندر یورپین کرسچن وہ بھی اس طرح آپ کے ساتھ یک جہتی کے دور پر وہ پہ پہنچے اور آگے وہ ہی مسائل آگے رکھے بلکل بلکل کافی پیرس سے یوکی اور گیارہ بارہ کنٹریز سے لوگ آئے وے تھے اور سارے اہم لوگ پہنچے ہوئے تھے اور یہ اجنبیت نہیں مجھے محسوس ہوئی مجھے لگا جیسے میں پاکستان میں ہی کھڑی پروٹسٹ کر رہی ہوں اور یہ سارے پاکستانی بھائی ہیں جو ارد کے کھڑے اسی دکھ کو محسوس کر رہے جو ہم پاکستان کی سرزمین پر رہ کر اپنے نوجوان کے ساتھ بیٹیوں کے ساتھ ہوتے وے دیکھتے ہیں اور جو چیزیں نہیں سمجھ آرہی تھی ان کو ایکسپلین بھی کیا گیا اور پھر صرف یہی نہیں کہ جو لوگ وہاں بول رہے تھے پھر یورپین پارلیمنٹ کے جو مسٹر وائمر وہاں پہنچے اور بلکل انہوں نے بہت اچھی بات کی اور جو ارد خزر کے لوگ جا رہے تھے وہ بہت انٹرس سے دیکھ رہے تھے اور پھر یوت بھی تھی جہاں دوسروں کو ذکر کر رہے ہیں لیکن نوجوان بیٹیاں بھی تھیں اور انہوں نے بھی بہن محسوس کی جو بچیوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے اور مسئلہ یہی ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان میں رائیس کی وائلیشن ہوں اور یہ جو پاکستانی یورپین ہمارے بہن بھائی ہیں ہم سو ہیپی کہ اسی طریقے سے ان کے دل پاکستان کی بچیوں کے لیے اماندار کے لیے دھڑکتے ہیں آپ کو لگتا کہ جس طرح ہمارے جو ایکس انسانی حقوق جو منسٹر رہ چکے ہیں جس پنجاب کے اندر سندھ کے اندر تو ایسے پروٹیس جب یورپ کے اندر منورٹی کے لیے ہی ہو رہے ہیں تو ان کو وہاں پر پار 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 پر 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 پہنچ تے دیکھیں یہ تو ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے کیونکہ ہمارے ہاں جو زیادہ لوگ بار بار مجھ سے پوچھتے تھے پروٹیس کے بعد بھی کہ وہاں کیوں نہیں لیٹرشپ بولتی کہ ہم تو بولتے ہیں اور نوجوانوں کا یہ دکھ بھی تھا کہ ہم تو بولتے ہیں یہاں ہم شور بھی مجھاتے پروٹیس بھی کرتے ہیں لیکن وہاں سے کوئی بڑا نام ہے جس کی ایکسیس ہے جو پاپولر ہے اور وہ گورنمنٹ کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں ہاں ایو فیشل کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور وہ آکے کہہ دیتی ہیں کہ پانی پھیر دیتی ہے اور یہ تیریبل سیچویشن ہے کیونکہ ہم جو کچھ لیڈرز ایسی ہیں جو کہ اچھی پوزیشن پر بیٹھتے ہیں اور پھر وہ اس طرح کے پیانہ دیتی ہیں گورنمنٹ کو یا آداروں کو خوش کرنے کے لیے جب کہ جو حقائق یہ یورپین یونیون والوں کا بھی کوئسٹن تھا حقائق اور ہوتی ہیں اور یہ لیڈرشپ آ کر کچھ اور بات کہہ رہی ہوتی ہے تو کیوں یہ کہتے ہیں تو پھر انہیں بتایا کہ وہ خود بھی فیارفل ہوتی ہیں شاید انہیں اپنا سٹیٹس بھی برقرار رکھنا ہوتا ہے اور انہیں کیونکہ ہماری سیاسی نمائندگی بھی کمزور ہے ہمیں سیلیکشن نہیں دیا جاتا ہمیں سیلیکشن کے ذریعے نمائندے دیے جاتے ہیں تو وہ وہی بات کرتے جو ان کی پارٹیز انہیں کہتی ہم یورم میں رہتے ہوئے اپنے بہنمائیوں کا ساتھ دینے کے لئے لیکن کوئی نہ کوئی لیڈر اٹھ کر ادھر آ کر ایسا کوئی ٹی وی انٹرویو دے دیتا ہے ہماری جت حجید پہ بہت زیادہ فرق پڑتا ہے ہم دس ہاتھ کہ یومن رائس کی وائلیشن ہو لیکن اگر ہم بند کر بیٹھیں گے تو ہم اپنے حقوق کو نہیں لے سکتے یہ انفورچنیٹ ہے کہ پاکستان میں اپنے ہی حقوق کو لینے کے لیے آپ کو چیخنا پڑتا رونا پڑتا چلانا پڑتا چیخ چیخ بتانا پڑتا کہ میرے آپ کے سامنے ہے یہ بات کی گئی کہ آج تک کسی بھی جوزف کالونی کا واقعہ ہو بشاور کا موم بلاسٹ ہو لاہور کے اسٹر اس پہ فیسٹیول پہ پارک پارک میں گلچنی باز میں شمع شہزاد کا کیس ہو آج تک کسی کو سزا نہیں ملی جڑا والا اتنا بڑا انسیڈنٹ ہو گیا دنیا نے وٹنس کیا کوئی چیز ٹھکی چپی نہیں ہمارے ہی اکاون کرسٹن کو آریسٹ کر لیا گیا تو ہمیں چیخنا پڑتا ہے ابھی یہ نو تاریخ کو پسرور میں ایک نوجوان بیٹے کو گھر میں گھوس کے گولیاں مار کے تو وہ شخص اللہ اکبر کے نعرے لہرات اچھی لیڈرشپ کے لیے ضروری ہے نا کہ ہم اپنے لوگوں کو تیار کریں کہ اس دفعہ کوئی سو کانڈیڈیٹ لے آئے نا ازاد امیدوان لے آئے پچاس لڑکے پچاس لڑکے کھڑی کرنے اتنے پاسٹر سارے لوگ آئے تھے ہم کھڑا کریں اپنے نوجوانوں کو تاکہ گورنمنٹ کو بھی پتا چلے ان کے اندر شعور آ رہا ہے یہ اپنے حق کے لیے چاگنا شروع ہو گئے ہیں کیا ہوگا ووٹ نہیں ملے گا لیکن وہ پچاس لڑکیا لڑکے سامنے آ جائیں جن کو آپ پاکستان کھڑے کریں ٹھیک ہے وہ پلٹیکل اپنی امپورٹنس بھی سمجھنے لگیں گے پاکستان بھی دیکھنے لگیں گے کہ چرچ جاگ اٹھا ہے ٹھیک ہوگی پانچ ووٹ ہی ملے وشک فیملی کے لیکن کمس کمس یہ پانچ سال یہ جرت تو سامنے آئے یہ ایم پی اے کے لئے کھڑا ہوا تھا یہ ایم پی اے کنڈیڈیٹ تھی تو پانچ سال میں اس کو سیاسی شعور سوچنا شروع کرے گا بولنا شروع کرے گا دیکھنا شروع کرے گا ہر فورم پر سوشل بھی اکنومکل بھی پولیٹیکل بھی ریلیجیس بھی طاقتور بنائیں اپنے نوجوانوں کو بیٹے اور بیٹیوں کو اور کل نوجوانوں نے یہ بعد میں جب ہماری سٹنگ ہوئی ایک تو پروٹیسٹ ہوا اور دو تین گھنٹے کی جو مختلف جگہوں سے لوگ آئے تھے بیٹھ کے ایک بڑی اچھی بیٹک ہوئی اس بیٹک میں نوجوانوں کا سوال یہی تھا کہ ہمیں موقع دیا جائے ہمیں آگے پڑھنے کا کردار ادا کرنے کا موقع دیا جائے اور میں یہ شکر مزار ہوں جوزف کی جس نے انتھک محنت کی اور اس کی وائف نے اور ساتھی تھے بھائی چودری وارس اور آرف صاحب اور وارس صاحب خالد صاحب وارسن بھٹی اور بہت سارے لوگ تھے شفیق جنرلسٹ وہ یوکے سے آئے یوکے سے فاروق انسر اور دینیل سہودرا ینگ نوجوان فل پیشن سے بھرا ہوا نوجوان بیٹیاں تھی جنہوں نے بہت بہت سویسٹن پوچھے اور میں نے بہت انکریج کیا انکو کہ ایک اچھا سٹینڈ اپ نے لیا ہے اور خاص طور پر پروٹیسٹ کے بعد جو انہوں نے بیٹھا کی اس میں بہت لوگوں کو ایک دوسرے کو سمجھ میں اور انکریج کرنے میں مدد ملی اور یہ میں چاہتی ہوں کہ پاکستانی ہمارے کرسٹین جو ہیں یہ ہمارے لئے کھڑے ہیں جی جو دو جنسل صاحب بہت شکریہ آپ کا وائس فو جرسیس کے چیئے میں ہماری ہماری ساتھ موجود تھے ساتھ پاسٹر اگراد شفیم موجود تھیں جو کراچی سے اسپیشل وہاں پر پہنچیں اس پروٹیس میں شمعیلیت کے لیے اور انہوں نے ایک بڑی چی بات کہی ہماری لیڈیشپ کے لیے ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے اور پاکستان سے باہی جترے بھی یورپ میں جو بیٹے ہیں کے لیے باہی نکلیں اور جب اپنے ووڈ کے اوپر اور اپنے قوم کے نام کے اوپر جب الیکشن لڑیں گے تو حکومت میں ایک وجود پیدا ہوگا کہ واقعی ان میں ایک قوت پیدا ہو رہی ہے جو اپنی قوم کے اواز بننے کے لیے تیار ہے جس یورپ میں بیٹھ لوگ ہمارے مسیحی قوم کے لیے اس طرح پروٹسٹ کر رہے ہیں ہمیں بھی پاکستان میں رہ کر اپنی مسیحی قوم کے لیے ایک ہونے کی ضرورت ہے پھر میں لیں گے نیٹ ٹاپکی